اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گی یہ جو دوبتہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ حسین سا پیارا سا دوبتہ یہ میرا ہے اور آج جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ دکھانے لگی ہوں کہ یہ دوبتہ میں نے کیسے ڈیزائن کیا تھا اور یہ آورال دوبتے پہ جتنی بھی ڈیزائننگ ہے وہ ساری میں نے خود کی تھی اور یہ دوبتہ میں نے عید پہ لیا تھا مینز کے عید کے لیے بنایا تھا فرو ہوتی سیمپل ہے سیمپل ہے لیکن تھوڑا سا مینت والا کام ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کر جو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے میں نے اس دوبتے کو ڈیزائن کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اورگینزا کا دوبتہ لے لینا ہے کسی بھی کلر میں یہ میرا عید کا سور تھا اس کے ساتھ میں نے یہ کنٹراس کیا تھا اور اور فروگ کا کلر تھا اس کے ساتھ میچنگ دوبتے کے فور سائٹس پی مینز کے چاروں طرف کٹس بنا لیے تھے اور کٹ پک کرنے کے لیے بہت تو یہاں پہ آپ دھگا کسی بھی کلر کا یوز کر سکتے ہیں سیم ڈوبتے کے کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کنٹراس میک یا مینز کے جو میری فروگ کا کلر تھا اس کے ساتھ میں نے کنٹراس کر کے کٹس بنا لیے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ سولڈرنگ آئرین ہے اس سے ہم نے کٹ پک کر لینا اور یہ جو سولڈرنگ آئرین ہے یہ کسی بھی الیکٹرک کی جو شاپ ہوتی جہاں سے سوچ وغیرہ ملتے ہیں وہاں سے ازلی مل جاتا ہے اور تقریباً دیر اس سے مہنگا مل جائے لیکن یہ اچھا رہ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا کرنے سے پری ہٹ کر لینا ہے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد بہت ہی احتیاط سے اس کا کٹ ورک کرنا سٹارٹ کر دینا ہے مینز کے ڈوبتے کا کٹ ورک سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہے دھاکہ ہے اس سے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ کے کٹ ورک کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا احتیاط والا کام ہے باقی کوئی اتنا مشکل کام نہیں بس یہ جو کٹ ورک کرتے ہوئے ہم نے سولونگ آئرن یوز کرنا ہے نا اس سے ذرا تھوڑا سا اتیات سے یوز کرنا ہے کہ ہاتھ پہ نہ لگ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کٹ وقت خراب نہ ہو جائے تو یہ تھوڑی سی اتیات کرنی پڑتی ہے تو یہ اس طرح پیارے سے یہ کٹس بن جائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ لیوز بنانے ہیں میں نے لیوز یہاں پہ دراؤ کر لیے تھے چیپی پہ جسے ہم بولتے ہیں بکرم اس کے بعد پلین کپڑا لے لینا ہے کوئی بھی پلین فیبرک میں نے اپنی فرک کے ساتھ کہی لیا تھا اس کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے اس طریقہ ساتھ اس کے بعد کیا کرنا ہے سمپلی جو ہم نے کٹ وقت کیا تھا دوبتے پہ سیم ویسے ہی ہم نے اسی طریقے سے یہاں پہ یہ جو لیوز بنانے ہیں انہیں کٹ وقت کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لیوز بنائے ہیں اسے پیسٹ کر دینا ہے دوبتے پہ تاکہ سلائی لگاتے وقت یہ اپنی جگہ سے ہی لینا تو یہاں پہ میں نے اسے جس ترتیب سے میں نے رکھنا تھا اسی ترتیب سے میں نے رکھ کے انہیں پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد جو سیم کلر کے دھاگی کے ساتھ ٹاپ سٹیچ لگا لینا ہے تاکہ جو ہمارے لیپس ہیں وہ بلکل پک کے اوپر فیکس ہو جائیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ دوبٹے کے کلر کا دھاگا لے کر اسے ڈبل کرپل کر کے مطلب اسے موٹا کر کے تو میں نے فرقی میں اسے بھڑ لیا فرقی میں بھڑنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ دوبٹے کو الٹی سائٹ پہ مطلب جو پتے ہیں ان کی الٹی سائٹ پہ ہم نے اس کی وینز بنانا سٹارٹ کر دینی تو یہ اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد آپ اس کے پر سیکوینس لگائیں پرلس لگائیں یا کچھ بھی لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے سیکوینس اور پرلس لگائے سے تو یہ اس طرح پیارہ دوبٹہ بن گیا تھا اور یہ اوورال بنا وہ بہت پیارہ اور بہت ڈیفرنڈ لگ رہا تھا تو امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ جو میں نے دوبٹہ آپ کے ساتھ شیئر کیا مطلب جو ڈیزائننگ شیئر کی وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملوں گی میں آپ سے نیکس ٹائم تب تک لیے اللہ حافظ and take care